کیا آپ کو چکڑ چھولے بنانا آتے ہیں اگر نہیں آتے تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ کیسے بندے ہیں بہت ہی اچھی ذائقہ دار ریفپی ہے انشاءاللہ آپ ٹرائی کریں گے تو ضرور مزا آئے گا چلو جی کرتے ہیں شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آپ کو آج بتاؤں گا چکڑ چھولے جو کہ بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں اور ان کے بنانے کا طریقہ اور یہ ہمارے مولوی صاحب ہیں یہ لگاتے ہیں یہ چکڑ چھولے کا آٹا اور بہت ہی مزیدار بناتے ہیں اور یہ کاریگر ہے ان کے بہت اچھے والے اچھا تو اب آتے ہیں چلے کی طرح یہ ہوتے ہیں چکڑ چھولے اس طرح کے ان میں گی تو بالکل بھی نہیں ڈلتا اور مسالے بھی بہت زیادہ کم ہوتے ہیں گی کا ایک چمچ بھی اس میں نہیں شامل ہے اور یہ بنی ہے سلات سلات مولی سے لال گاجر پیاز کے ساتھ اور جو بھی سلات کا سمان ہوتا ہے یہ اس طرف پڑی ہیں ہریمیٹیں اور لیمو یہ آگے اس طرف اچار یہ ہے رائتہ یہ بھی بہت ہی مزیدار ہے اور یہ پدینے کی چچنی اور یہ نان بہت ہی مزیدار لال سرکھنار ہے اچھا تو جنابے والا بات ہے اس کی ریسپی کی طرف ریسپی اس کی یہ ہے کہ دو گھنٹے پہلے آپ نے چنے لے کے ان کو بگونا ہے ٹھیک ہے دو گھنٹے پہلے چنے کو بگونا ہے اور پانی میں ڈال کے پھر اس کو رکھ دینا ہے چلے پر میکسیمم سوٹا لگانا ہے تقریباً آدھا چمچ یا ایک چمچ دو گلو کو حساب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ٹیبل سپون ہوتا ہے اس میں آدھا چمچ سوڈا لگتا ہے دو گلو چنے کو اچھا تو سوڈا لگا لیا آپ نے اور چلے پہ رکھتی ہے چنے کو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بائل دینے ہے اچھی طرح سے آگ تیز کر کے اس کا جو پانی ہوتا ہے دیکھچے کے اندر وہ آپ نے ضائع نہیں ہونے دینا ٹھیک ہے وہ آپ نے بالکل بھی ضائع نہیں ہونے دینا جو دوسرے چنے ہوتے ہیں شورپے والے دکانوں پر وہ تو اوپر سے پانی اتار لیتے ہیں جاگ ہوتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے وہ اتار لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا آپ نے پانی بالکل بھی ضائع نہیں ہونے دینا اور جب اس طرح سے ہو جائیں تو ان کو جنابے والا اتارنا ہے چولے سے اور آپ نے ڈالنی ہے کالی میٹس دو چمچ ہیں ایک کلو کے حساب میں اس کے بعد گرم مسالہ گرم مسالے کا تو آپ کو پتا ہے اور خوشبودار چیزیں ڈالنیں بادیان خطائی اور دارچینی وغیرہ اور اس میں ڈلیں گی دادر ملکیں ٹھیک ہے دو چمچ ایک کلو کے حساب میں ایک تو دادر ہوتی ہے ایک بلکل بریگ ہوتی ہے ایک اس سے تھوڑا سا بڑا سائز ہوتا ہے کہ وہ دادر سے نیچے ہوتا ہے دادر تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے یہ اس سے تھوڑی سی بریگ ہوتی ہے اچھا دوزر آپ نے اس طرح کے اس شکل کے چنے بنانے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں گے اس شکل کے چنے بنانے ہیں کوئی اس کا مسالہ نہیں بنتا کوئی کچھ نہیں پانی بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ سکے بھی نہیں ہونے چاہیے اب اس کے لیے اگر آپ لوگوں نے یہ کاروبار شروع کرنا ہے بہت اچھا کاروبار ہے آپ کو چاہیے کیا کیا یہ بنائی ہوئی ہے یہ ایک لکڑی کا بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں اچھا بھا اس میں چنے ڈالنے ہیں اور یہ اچھار والا ڈبا یہ ہری میچ مطلب لیمو یہ دیکھ جا یہ پلیٹیں اور یہ سلاعت یہ سلاعت کے لیے چاہیے یہ چٹنی والی چھوٹی سی یہ اور یہ اس میں ہے چٹنی پودی میں یہ لگایا ہوا ہے اور بہت مزیدار چنے ہیں بہت زیادہ کام ہے ماشااللہ سے ان کا اچھا اب آتے ہیں کہ یہ چنے کھانے کیسے ہیں اور یہ مزیدار کیسے بنے گے یہ ڈال یہ پلیٹ میں چنے اس کے بعد آ گیا یہ اچھار اس کے بعد آ گئی اوپر ہری میچ کارڈ کے سوڑی سی لکھ لینے اس کے بعد آ گیا لیمو تو ساتھ میں رائتہ علیدہ اور یہ رائتے کے ساتھ تھوڑی سی پودینے کی چٹنی آ گئی یہ ہو چکے ہیں مزیدار چنے بالکل تیار ماشااللہ بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے ویڈیو اچھی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی ریسپی میرے چینل پہ آتی ہے بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی